اب دوسری جانب ہم ریزلٹس کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں سمیر برہیم صاحب اور عمیر یاسر ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں ایبٹ آباد چلتے ہیں وہاں کے نتائج معلوم کرتے ہیں ہمارے صدار راشد نمائندے وہاں پر ڈیپڈی کمیشن آفیس کے باہر موجود ہیں صدار راشد کیا نتائج آپ کے پاس اب تک موصول ہوئے ہیں ایبٹ آباد کے حوالے سے جی بالکل ایبٹ آباد میں چار تصحیل پر یہ مشتمل ہے یہ ڈسٹرک ایبٹ آباد اور اس میں جو بڑی تصحیل ہے جو زہرہ ڈوین کا مرکز ہے ویسے بھی ایبٹ آباد تو اس میں جو بڑی تصحیل ہے ایبٹ آباد کے پی کے میں شاور کے بعد اسی بڑی تصحیل ہے ایبٹ آباد تصحیل اور اس میں جو ہے بتیس جنین کونسل ہے اور ابھی تک اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ مکمل تو آنے سکے لیکن جو آئے ہیں آئے ہیں دو سو اٹھائیس پولنگ اسٹیشن کے آئے ہیں جس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سردار شجاع نبی ہیں انہوں نے اٹھاون ازار چھ سو چھ بیس ووٹ لے کر یہ پہلے نمبر پر ہیں اور دوسرے نمبر جانب جو سردار شامون یارخان ہیں سابق گورنر مہتاب صاحب کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ زیادہ بھی ہیں ان کے بیٹے ہیں انہوں نے پنچتالیس ازار دو سو چھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں یہ ایپٹ آباد تحصیل کا عبید ریزلٹ ہے اور ٹوٹل جو یہاں پہ پولنگ سٹیشن ہے یہ چار سو نوے ہیں ابھی ریزلٹ وصول ہو رہے ہیں کافی باقی ہیں جو مکمل ریزلٹ آئے ہیں جو غیر سرکاری تحصیل لور تناول کے ہیں یہ بھی ایپٹ آباد سے جی جی بلکل ایپٹ آباد کی ایک دور افتادہ تحصیل ہے جو پاڑی علاقوں پر مشتمل ہے تحصیل لور تناول اس میں جو تریپن پولنگ سٹیشن ہے اس میں سے جو تریپن کے تریپن جو پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ غیر اتمی غیر سرکاری نتائجو ہیں وہ آ چکے ہیں اس میں پاکستان طریقہ انصاف کے ملک جنیت تنولی ہیں یہ جو ہیں انہوں نے دس ازار دو سو چھاسٹھ ووٹ لے کر یہ کمیاب ہو گئے ہیں اور دوسرے جانب اس کے جو دوسرے نمبر پہ آنے والے ہیں وہ آزاد امیدو آ رہے ہیں اساق زکریہ ہیں وہ بھی پہلے پٹی آئی میں ہی تھے لیکن ابھی وہ آزاد لڑے ہیں وہ انہوں نے سات ازار پانچ سو ستاون ووٹ لیے ہیں یہ جو ہے غیر اتمی و غیر سرکاری جو نتائج ہیں تحصیل لور تناول گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تحصیل لورہ کی تحصیل لورہ مری کے ساتھ اور ساتھ اسلامباد سے یہ بھی افتر بات سے کافی دور علاقہ ہے یہ تحصیل لورہ ہے یہاں سے جو ہے مسلم لیگ نون کے جو ہیں افتخار عباسی انہوں نے سترہ سترہ ازار ایک سو ستاسی ووٹ لے کر یہ پہلے نمبر پہ آئے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو رجب علی عباسی ہیں انہوں نے پندنہ ازار یہاں کے دو ازار کی لیڈ ہے جو مسلم لیگ نون والے یہاں سے جیتے ہیں ان کے بھی مکمل نتاج جو ہیں یہ 66 پولنگ سٹیشن ہیں ان کے ابھی تین پولنگ سٹیشن وہاں کے بھی رہتے ہیں لیکن یہ دو تین ازار کی جو لیڈ ہے وہاں پہ وہ کور نہیں ہو سکتی کیونکہ چھوٹے چھوٹے پولنگ سٹیشن ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تصہیر آویلیاں جو ہے اس میں ازاد مید آ رہے ہیں یہ پہلے پٹی آئی میں رہ چکے ہیں لیکن اس طرح یہ ازاد لڑے تھے کیونکہ یہ آر ایڈی جیل میں تھی تو ان کی پھر یہ پندنہ دن پہلے ہی ان کی جو زمانہ دویاں بری ہوئے ہیں تو انہوں نے کمپین چلائی اور یہ کمیاب میں آویلیاں سے انہوں نے چوبیس ہزار پانچ ستاون ووٹ لے کر پہلے نمبر پر آئے ہیں اور دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کے سردار ارسل پرویز چودہ ہزار ایک سو ناسی ووٹ لے کر یہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں ایپٹ آباد سے اب ٹھیک ہے سردار ہمارے ساتھ رہے گا آپ نے ایپٹ آباد کی چاروں تحصیلوں کے حوالے سے نتائج سے آگاہ کیا ہے سمی صاحب نتائج کے ٹرنڈ بھی سامنے ہیں اور جو آزاد امیدواروں کے حوالے سے بتا رہے ہیں وہ بھی ہے جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ پچھلے الیکشن میں بھی بہت سے ایسے آزاد امیدوار ان کے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ وہ مکمل ووٹ زیادہ تھے اور اس کے مددہ مقابل اگر جی ایو آئی جیتی تھی تو وہ ان کے ووٹ اس مقابلے میں کمتے لیکن اس بار قدریں مختلف معاملات رہے ہیں تو یہ جو ٹرنڈ بدل رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں سندھ میں لیکن سر میرا سوال یہ کہ اس ٹرنڈ کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کب تک اس طرح چلا سکتے ہیں آگلے آنے والے الیکشن تک کیا یہ ٹرنڈ پوری ویب میں قائم رہ پائے گا دیکھیں اگر تو تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے جس کا کہ بڑا امکان ہے اور عمران خان صاحب وزارت عظمہ کے منصب سے علیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا جو ان کا بیانیہ ہے کہ میں پاکستان کو آزاد اور خود مختار بناوں گا وہ جائیں گے پورے پاکستان کے شہروں میں جائیں گے ایک کیمپین اس میں وہ چلائیں گے تو وہ تو دن با دن پھر زور پکڑے گی وہ بات کیونکہ ہمیں نظر آئے گا جس طرح ابھی اپوزیشن کے جو لوگ ہیں شہباز صاحب وزارت عظم بنے گے یا کوئی اور وزارت عظم بنے گا تو یہ امریکہ کے ابھی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تعلقات ٹھیک کرنے ہے دوست بنانے ہے تو وزارت عظم نے جو سارا معاملہ بنایا ہے اور پھر جو انہوں نے بڑے سیریس سوال کی ہے کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر دو جنگیں لڑی ہیں ایک جنگ ہم اس لیے لڑی کہ جی رشیہ آگیا وہاں پہ وہ فارن اکوپیشن ہے اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے افغان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں دوسری جنگ ہم نے پھر اس لیے لڑی کہ اب جو ہے وہ فارن اکوپیشن ٹھیک ہے یہاں پہ اور اندر جو افغانی ہیں وہ دہشتگرد ہیں تو کبھی کسی نے انیلیسز نہیں کیا کہ ہم نے کیا کیا تو یہ وہ بڑے سوال ہیں سنجیدہ سوال ہیں پاکستان ان سوالوں پر پاکستانی جواب چاہیں گے تو یہ امران خان کا جو بیانیا ہے جو کیمپین ہے پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پولیسی کی مجھے لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں زور پکڑے گی اور لوگ ان کے ساتھ اور بھی شامل ہوتے جائیں گے اور پنجاب میں خاص طور پر یہ بہت زور پکڑے گی اور وہ علاقے جہاں پر ابھی مسلم لیگ نون یعنی سینٹرل پنجاب یا نورت پنجاب جو ہے یہ اس میں یہاں پر یہ چیز زور پکڑے گی لوگ اس کا سوال اٹھائیں گے یہ بورڈر کے نزدیک ایریاز ہیں اور لوگ یہاں پر سفر بھی کرتے ہیں اور یہ بیانیاں ان کا زور پکڑے گا اور دیکھیں یہ جو ٹرنڈ بن رہا ہے جو کے پی کے سے آ رہے ہیں یعنی ازاد امیدوار کی بھی جو جیتنے والوں کی اکثریت ہے وہ لوگ ہیں جو ماضی میں پی ٹی آئی کا حصہ رہے اور ابھی بھی جیتنے کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کا حصہ ہی بننا ہے تو ایک ٹرنڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان پولٹیکلی اگر عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت سے تو باہر ہو رہے ہیں لیکن عوام میں ان کی جڑے مضبوط ہو رہی ہیں اور ہمیں الیکشن نظر آ رہے ہیں ایلیکشن ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے بعد ہو جائے سادہ سوال ہے آپ سینئر میں چاہوں گا آپ سمجھا دیجئے عوام میں یہ بیانیاں مقبول ہو رہا ہے ووٹ نظر آ گیا بڑے ٹرنڈ سے اور بڑی لیڈ سے بھی جیت رہے ہیں لیکن یہ جو ٹرنڈ یہ بیانیاں یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے منحر فراقین یا اتحادی جمعاتیں چلیں اپوزیشن کو ہم اعلق کر دیتے ہیں کیا ان کے دماغوں میں کل کا یہ ریزلٹ جو ہے جو آج موصول ہو رہے ہیں یہ بیانیاں جو میں سوشل میڈیا پہ عام بات چیت کرتے ہوئے مارکیٹ میں لوگ ہیں یہ اس کی ہیٹ کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں نہیں میرا میرا مطلب ففٹی ففٹی اس کے چانس ہے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر دیکھیں امریکہ پیچھے ہے اس کے ببیانہ طور پر پھر بہت ساری اور بھی کمستان کے اندر چل رہی ہیں ان کے ہینڈلرز بھی ان کے ساتھ ہیں پیسہ بھی بہت ہے آنے والے دنوں میں اقتدار ہے اور ابھی وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم فلان ریلیف دے دیں گے ہم یہ کر دیں گے ایک بندے کو جیل میں ڈال دیں گے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے اور جتنی رہونت تکبر سے ہم دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کے یا دوسرے لوگ جو ابھی بننے والے ہیں جا کے بات کرتے ہیں یا مولانا فضل الرحمن بھی جس طرح بات کرتے ہیں میرا نہیں خیال ان پر کوئی اس کا اثر ہونے والا ہے لیکن یہ بنیادی طور پر ابھی جو سیٹ اپ دیکھیں نا یہ جو پارلیمانی سال ہے اس کا آپ سمجھیں کہ سوا ایک سال رہ گیا ہے تو بجٹ کے بعد الیکشن جو ہیں وہ اکٹوبر میں بھی ہو سکتے ہیں تو اگلے سال مارچ میں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بڑا کم یہ پیریڈ ہے اور اس میں عمران خان کو کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کوئی بڑا ریلیف نہیں دے سکے گی امریکہ سے یورپ سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرے گی آئی ایم ایف کے آگے جھکے گی تو اس میں عمران کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا مضبوط ہوگا وہ اور تیزی سے آگے بڑے گا نکلے گا تو مجھے لگتا ہے کہ پولٹیکلی اس وقت جو آپوزیشن ہے جو ابھی ان کو عدم اعتماد سے نکال رہی ہے وہ پرابلم کا شکار ہوگی اگر تو یہ عمران اپنا ٹینئور پورا کر کے جا رہے ہوتے تو پھر لوگ ان کی بات پر یقین نہ کرتے کہتے کہ جناب آپ کو تو پانچ سال پورے دیے تو آپ نے اس وقت ختم نہیں کی غلامی اب کیا ختم کریں گے لیکن ابھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکالا اس لیے جا رہا ہے وقت سے پہلے اور ماضی میں بھی میرے ساتھ یہی ہاتھ ہوتا رہا ہے مجھے تو کام وہ کرنے ہی نہیں دیا گیا کیونکہ مجھے تو دباؤ میں رکھا جاتا تھا تو یہ ساری جو سیچویشن ہے بظاہر اس میں نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جیت رہی ہے لیکن پولیٹکلی اپوزیشن ہار رہی ہے اس لیے کہ یہ بیانیاں جو ہے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا اور وہ نون لیگ جس کا ٹکٹ جیت کی زمانت تھا میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں پنجاب میں وہ حالت ہوگی جو میرا انیلیسز ہے کہ ان کے اپنے امیدوار جو ہے ان سے بھاگیں گے اور لوگ آزاد لڑنے کی کوشش کریں گے نون لیگ اگر امریکہ کی مدد سے آپ عمران خان کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد آ کے امریکہ کی تعریفیں کرتے ہیں اور وہی خارجہ پولیسی لے کے چلتے ہیں تو کون ووٹ دے گا نواز شریف کو کیا کیوں ووٹ دے گا نواز شریف کو یا کسی اور جماعت کو پنجاب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے